بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید اخریت سے ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار و ڈیلیشیس سی سموتھوی تکا بریانی جو اید تک داؤتوں تو چار چاند لگا دے دی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آدھا تلپ جو ہے وہ دہیں لیا ہے اور اس میں ہم چیتن تو میرینیٹ کر لیں دے تجھ مسالے ہیں وہ مسالے اس میں شامل کریں دے اور چیتن تو تطریباً ایس چی ڈیڑھ زینڈے کے لیے میرینیٹ کر دیں دے بہترین ریزرل کے لیے ضروری ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ جو ہے بہترین ریزرل کے لیے اور اگلے دن آپ بریانی جو اید تیار دیں چلیے جی چیتن تو میرینیٹ کر لیتے ہیں چیتن تو میرینیٹ کرنے چلیے میں نے سب سے پہلے آدھا تلپ جو ہے وہ دہیں لیا ہے اور اس میں شامل کر دیں دے تطریباً 1 ٹیبل سپون جتنا لیشن سا پیسٹ اور 1 ٹیبل سپون جتنا عدرت سا پیسٹ ساتھ اس میں شامل کر دیں دے 3 to 4 ٹیبل سپون جتنا جو ہے وہ لیمو تا ریس ہے وہ شامل کریں ساتھ اس میں شامل کر دیں دے ڈرائی مسائل جس میں لیا ہے اور تطریباً تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ میں نے جائفل کا ڈال لیا ہے اور یہ تطریباً 2 ٹیبل سپون سے جتنا نمض شامل کیا ہے اور زیرا جو ہے وہ بھی تطریباً 1 ٹیبل سپون سے جتنا شامل کیا ہے 2 اور 3 ٹیبل سپون اس میں شامل کریں دے اور چاول تو آم جیسے بریانی تیار کرتے ہیں ایت نہیں چھوڑ تے ایسے بریانی کر لیں دے دو دون ہنٹے ہو چکتے ہیں چیتنا ہو چکتے ہیں ہمارا میرین ایٹ اب بریانی تیار کرنے طرف چلتے ہیں ایت دیچ تی لیں دے اور اس میں شامل کر دیں تطریبن 2 2 3 سپون جیتنا اویل اب چیتون جو ہے وہ ستھو بوٹی ہم نے ون بائ ون اس میں شامل کرنے ہے ایت بار میں سارا ہم نے اس میں پلٹ نہیں دینا اویل کو اچھے س پین میں یا دیچ میں پھلا لیں تو یہ میرا پھیلا نہیں ہے اس لئے میں بریش مدد سے ساتھ کر رہی ہوں اب اس میں چیتون کا پیش جو ہیں وہ ون بائ ون دو ہم لائے دیں دو آپ اوپر سے اس ساتھ منٹ کے لئے اب دیتھے یہاں پر تقریبا پانچ منٹ ہو چتے ہیں چیتون نے جیتھے اتنا پانی جو ہے وہ ریلیج تھی ہے اب چیتون تو حلاج لائے دیں اور اس دوبارہ ساتھ مزید پانچ منٹ لئے چھوڑ دیں دیں تا تو یہ جو پانی ہے چیتون تو وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور پیاری پیاری تیتون شتوال جو ہے وہ آ جائے اتنی دیر میں مسالہ تیار کر لیں دیں یہ وہ مسالہ ہے بچا آواز جس میں ہم نے چیتون مرینیٹ کیا تھا پان لیں دیں اور اس میں شامل کر دیں تقریبا 3 to 4 ٹیبل سپون جتنا اویل پانچ میڈیم سائز میں نے ٹماٹر لیا ان کو میں اس طرح سے بلینڈر میں ڈال کر لیا یہ شامل کر رہے سات اس میں شامل کر دیں دیں ڈرائی مسالے جس میں ہاف ٹیبل سپون جتنا نمت ہے اور تقریبا ہاف ٹیبل سپون جتنی ہی سورخ میرے چاہ نمت میرچ آپ اپنے ٹیس کے ٹوڑی تو کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون زیرا پوڈر اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سوطہ دھنیا پوڈر شامل کریں دیں مسالے کو اچھے سے بھون لیں دیں مسالے تو ہیں یہ 13 سوڑ لیں گے آپ پیاز براؤن کر سکتے ہیں مجھے پیاز اس طرح پیاز پیاز میں ہمیشہ پیاز ڈالتی ہوں اور یہ ٹوین پیز جی اتنا پیاز جو ٹرنچ ہوتا ہے جب وہ مو میں آتا ہے تو مزا ہی آجاتا بریانی تھانے تھا تو میں تو ہمیشہ ایسے ہی بریانی میں پیاز وہ شامل کرتی ہوں اتھر مسالے کا پانی دیتھے ڈرائی ہو چکا اویل اوپر آگ مسالے کو بھی اچھے دو سے تین منٹ جو ہے وہ گھون لے دیتھے تک اتنا پیارا سموز سا ہمارا بریانی کا مسالہ تیار ہو ہے ادھر تک بھی ریڈی ہو چکا اب تک کو باری سموٹ فلیور دینے تھی جس لیے میں نے تو چل درم ہونے تھی لیے رات دی ہے اب سموٹ فلیور دینے تھی اس طرح ہم نے تو سلگ آ لیا اس طرح سنٹر میں رات دیں دیں اور اوپر چند بوندے دیں اور اوپر سے پور دیں دیں تات باری فلیور آ جائے تین سے چار منٹ جو ہے یہاں پر تین سے چار منٹ ہو چیتے ہیں اور گزب بنات خشبو میں آ رہی ہیں یہ بریانی بہت مزیدار تیار ہوئی ہے اب اس ضرور ٹرائ تی جی تا اب باری جی لیڈین کرنے تھی یہ چکن ٹرائ تو اب اس بلیڈ میں نتال لیں سب سے نیچے تیار میں ڈال دیں چاول اب یہ ٹرائ مسالہ اوپر سے یہ پیاز پدین سبز میرچ ٹوماتر اور لیمن دو دوبارہ سے پھر چاول اسی طرح سے ہم لیرن کر لیں پوری بریانی تھی موسیقی 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 اور سب سے اوپر تیار میں اس طرح ڈال دیں دیں فوڈ کلر اور اسے تور جات تقریباً دس سے بارہ منٹ ہلتی آنچ پر دام لگا دیں موسیقی یہاں پر تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں بریانی ہو دیا ہماری ریڈی دیتھ ہی مزیدار اور ڈیلیشی ہماری بریانی جو ہے تیار ہوئی ہے یہ 3 پورا دھر جو ہے وہ چطن کتلا بریانی سے مہت رہا ہے ڈیش آٹ کر لیں بریانی تو امید کرتی ہوں تو آپ میری آخر ویڈیو ریسیپی ضرور پسند آئی ہو دی اس ریسیپی تو آپ مٹن اور ویف میں بھی بنا سکتے ہیں اس سے ضرور ٹرائی دی دا اور مجھے اپنا فیڈبیر ضرور دی دا دواؤں میں یاد رکھ دی دا دوبارہ پھر ضرور دی نئی ریسیپی اور نئی ویڈیو تر ساتھ تر انٹ لی جن لوگوں نے میرے چینل تو سبسطرائب نہیں دیا میرے چینل سبسطرائب دی میری ویڈیو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر دی دوبارہ پھر ضرور دی نئی ریسیپی اور نئی ویڈیو تو ساتھ اللہ حافظ